راجنی تی وجیان کلا بھی ہے پلیٹیکل سائنس ایز این آرڈ آلسو جیسا کہ پہلے کہا کہ ہمیں پکس اور وپکس دونوں پہلوں پر راجنی تی وجیان کو تولنا ہوگا اس کی وجیانکتہ کو تولنا ہوگا تو جو دوسرا بندو ہے پلیٹیکل سائنس ایز این آرڈ اس کے بارے میں وچارکوں کا کیا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ راجنی تی وجیان ایک کلا بھی ہے اس کا عرض یہ ہوا کہ وجیان تو ہے ہی لیکن ساتھ ہی کلا بھی ہے اور یہ کلا کی سبھی وشیشتاؤں کو اپنے میں سماہیت کرتا ہے اس میں کوئی دو مطنی ادھارن کے لیے بلنشلی جو ایک بہت تصد وچارک رہے ہیں ان کے انشار راجنی تی وجیان جو ہے وہ وجیان کی اپیکشہ کلا کا وشیشتہ ادھک ہے راج کے سنچالن اور اس کی جو کریات مکتہ کے سنبند میں راجنی تی وجیان کے دوارہ ہی نیترتک کیا جاتا ہے اور اس لیے یہ کلا کا وشیشتہ ہے گیٹل نے بھی یہی لکھا ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ راجنی تی کی کلا کا ادیش مانوں کے کریا کلاپوں سے سنبندر ان سدھانتوں اور نیموں کا نردھارن کرنا ہے جن پر چلنا راجنی تی سنسطھاؤں کے کشل سنچالن ہیتو بہت آوشک ہے دوسرے شبدوں میں گیٹل اس بات کو انڈرلائن کرتے ہیں کہ مانوں کے کریا کلاپ سے سنبندر سدھانت اور نیموں کا نردھارن کرنا راجنی تی وجیان کا ایک انگ ہے اور یہ نردھارن جو ہے یہ نردھارن کرنے کی پرکریہوں سے ہیومینٹیز کی اور کلا کی اور اس وشیہ کو زیادہ انگت کرتی ہے کلا کیا ہے آخر ہم کو ہمیارے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ کلا ہے کیا اس کا عرد کیا ہے اس کے معنی کیا ہے اپنی بدھی اور کلپنا بدھی کا اس میں ہونا اتیا وشک ہے لیکن ساتھ ہی کلپنا کے آدھار پر وشیوں کو بنانا یا سدھارنا ہی کلا ہے تو دوسرے شبدوں میں کلا وشیہ میں کلپنا کی اڑان ایک بہت مہتپورن وشیہ بہت مہتپورن انگ ہو جاتا ہے اور کلا کی اڑان میں کلپنا کی اڑان میں جاتے ہوئے کچھ شدھار کرنا یا کچھ بنانا یہی کلا کہلاتی ہیں نشکرش یہ جدی ہم اس کو پریبھاشت کریں کہ کلا کا کیا ارث ہے تو کسی وست کو اس کے پوروروپ سے ادھک سندر یا شریشت بنانا اسے ہم کلا کہتے ہیں میں پناہ دہرا دوں کسی وست کو کسی بھی چیز کو کسی بھی وچار کو اس کے پوروروپ سے ادھک سندر یا شریشت بنانا ہی کلا ہے شریشت تر کرنا سندر تر کرنا یہ کلا کا ہی مادہ ہے ارثات ستیم شیوم شندرم کی سادھنا ہی کلا ہے ہم ستت روپ سے ستی اور شیو اور سندر کی اور بڑھتے رہیں تو نشکر روپ سے اس میں شدھار ہوگا وہ اور آگے بڑھے گا اور ششت تر بنے گا کلا جیون کا ایک طریقے سے دکھدرشن کراتی ہے جیون سے ہمیں واقف کرواتی ہے جیون سے ہمیں سامنا کراتی ہے ہمیں جیون انبھوت کراتی ہے اسی لیے کلا کے وشہ کو جیونت وشہ کہتے ہیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کا جو انتر ہے یہ کلا ہی بتاتی ہے ویجیان نہیں اسی پرکار راجنیت ویجیان بھی کلا کے روپ میں لوگوں کو آدرش ناگرک بنانے میں سہائک ہے ان کو بتاتی ہے وہ کہ آپ کیسے ایک سکھی سمرد اور شوشت جیون کی پراتی کر سکتے ہیں اور اسے کرنے کے لیے وہ ویبن راستے بتاتی ہے ویبن مارک بتاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلا جو ہے وہ جیون کا دکھ درشن ہے کلا کی یہ جو پریباشہ میں نے دیا دی اس کے ادھار پر یدی ہم راجنیت ویجیان کا ملیانکن کریں تو بلکل آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ راجنیت ویجیان ایک کلا ہے اور اس کے سمرتھن میں ویچارک جو ہیں وہ یہ سبتارک دیتے ہیں پنہ یدیس کو ہم سنکشپ میں بولیں تو راجنیت ویجیان ایک کلا ہے کہ پکش میں ترک سوسنکرت آدھر سماج کی ستھاپنا کی بات کرتا ہے منش کے راجنیتک جیون کا چترن ہوتا ہے مانو کلیان کاری باتیں کلا میں ہوتی ہیں کرتبیوں کا گیان کرانے والی بات یا وشہ کو کلا ہی کہا جائے گا ساماجک اور راجنیتک جیون کی پرابتک کلا کا ہی انگ ہے اور سماج سے برائیوں کو دور کر اسے سندر تر روپ دینا اسے بہتر روپ دینا اور تاتھی راجنیتک بگیان ان کلاوں سے بھن کلا ہے یہ بندو سپشٹ کرتے ہیں کہ راجنیت بگیان ایک کلا ہے اور اس کے پکش میں یہ سب باتیں کہی جاتی ہیں راجنیتی بگیان کیا بگیان ہے راجنیتی بگیان کیا کلا ہے یا راجنیتی بگیان دونوں ہیں پہلے دو بندووں کو ان کے وچارکوں کے انصار سمجھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجنیتی بگیان کلا اور بگیان دونوں ہیں دونوں کیسے لیے کیونکہ جہاں اس کا درشتکون سیدھانتک ہے سیدھانت کے آدھار پر چلتا ہے وشہ وہی ویعوہار پر لانے کے لیے ویعوہار میں لانے پر یا ایک کلا کا وشہ ہو سکتا ہے تو اس پر راجنیتی ویجیان سیدھانتک روپ سے سیدھانتک جسٹکون ہوتے ہوئے ویجیان کا اور ویعوہار میں لانے پر یا کلا کا وشہ ہو جاتا ہے چونکہ سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وشہ جو ہے ترک سنگت نہیں پر ایسی بات نہیں ہے اس میں ایسا کہنا اچت نہیں ہوگا یہ وشہ بھی ترک سنگت ہے اس میں بھی ویویچنا ہے اس میں بھی پریوغ ہیں اور اس میں بھی نشکرش ہیں جو بہت کچھ کھرے بیٹھتے ہیں بینی پرساد جو پرسید وچارک اتحاس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ راجنیتی ویجیان کے تحت دشاؤں کی خوج ہوتی ہے اس میں دشاؤں کی خوج کی جاتی ہے اور خوج کے جو پرنام ہے اسے مانو کلیان میں لگا جاتا ہے تو دشاؤں کی خوج اور پرناموں کو مانو کلیان میں لگانا لگانے کا پریتن کرنا لگانے کی کوشش کرنا یہ دونوں بندوں اسے ویجیان اور کلا دونوں سے جوڑتے ہیں اس لیے یہ وشہ راجنیتی ویجیان 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 اور کلا دونوں کے تحت مانا جا سکتا ساتھ کہتے ہیں چونکہ ورطمان میں لگ بھاک سمست ویچارک اسے راجنیتی ویجیان کہتے ہیں تو اس لیے اسے راجنیتی ویجیان کہنا ہی ترک سنگت اور اچت ہوگا جو کچھ ایسے رائٹرز ہیں کچھ ایسے ویچارک ہیں جس میں کٹلین بھی شامل ہے اس کا کہنا ہے کہ راجنیتی ویجیان ویجیان کلا اور درشن ان تینوں کا سنگم ہیں ان تینوں کا مشرن ہیں یعنی ویجیانک پربرطی اس میں ہے اس وشاہ میں کلا کے دشتکون سے بھی کھرا بیٹھتا ہے اور اس کا اپنا سوائم کا درشن ہے اس کا اپنے سوائم کا ایک فیلوسفی ہے ایک اپنی ویچار شیلی ہے تو ایتھ لنگر اس نے کہا کہ ویجیان کلا کا پرس پر ویرودی ہونا جروری نہیں ایتھ لنگر وہ بھی ایک پلٹیکل سائنٹس رہے ہیں ان کا ویچار ہے کہ یہ اوشک نہیں ہے کہ یہ دونوں الگ ہوں جروری نہیں کہ پرس پرس پر ویرودی ہونا جروری نہیں بلکہ یہ پورک بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ پور میں بینی پرس نے پہلے جو ان کی پریبھاشا بتائی اس میں ایک طریقے سے یہ پورک کے روپ میں ہے کلا اور ویجیان تو ایسا یہ پورک کے روپ میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں اور اسی لیے راجنیتی ویجیان میں دو ویجیان بھی ہے اور کلا بھی ہے اس لیے اس پر کسی طرح کے ویواد کی ضرورت نہیں اسے ہم راجنیتی ویجیان ہی کہیں راجنیتی اور راجنیت ویجیان ان دونوں میں دونوں شبدوں میں انتر ہے ان کے ویشیق شیطر بھی الگ ہیں ان کی پرکر بھی الگ ہے تو تھوڑا سہم ان میں سپسٹ انتر کو جرہ تلنات جس سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھئے تھوڑا گوھر سے کی کیا ہے راجنیتی کا سمبند پہلی بات یہ ویابہارک راجنیتی کریہ کلا پس ہے یہ ویابہارک اور اس کے ویپریت راجنیتی ویجیان کا سمبند جو ہے وہ سیدھانتک راجنیتی سے ہے ویابہارک سے نہیں تو پہلا بندو جو دونوں میں انتر کرتا ہے راجنیتی اور راجنیتی ویجیان میں وہ ہے ویابہارک بنام سیدھانتک دوسرا بندو راجنیتی انتر کرت پرہ ہم ساماجک سہیوگ سنگھرش پراتیس پردھا یا کہنا چاہئے کہ لوگوں کے راجنیتی کریا کلاپوں کا ورنن کرتے ہیں راجنیتی کریا کلاپوں کو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن راجنیتی ویجیان میں ادھیان کی وشہ وستو اور ادھیاپن کے پرامانک طریقوں کے بیچ کے سمبندوں راجنیتی ویجیان کی بات تیسرا بندو جو راجنیتی ویجیان میں انتر درشات ہے وہ ہے راجنیتی میں راج اور سرکار کا ورطمان ڈھانچہ ورطمان سمبیدھان ورطمان قانون اور ورطمان سنستاؤں کی بیعوہارک پرانی کا دھن کیا جاتا ہے دوسرے شبدوں میں آج جو یا سنستاؤں ہیں اس میں بیعوہارک کاری پرانالی کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے اس کا ادھیان کرتے ہیں راجنیتی میں لیکن راجنیتی ویجیان میں صدھانتوں کا ادھیان راج کے صدھانت سرکار کے صدھانت سمبیدھان کے صدھانت قانون نرمان ان پر چرچہ ہوتی تو تو یہ دونوں میں انتر بڑا سپشت ہے ایک ورطمان کی بات کرتا ہے اور دوسرا اس کے صدھانتوں کی بات کرتا چوتھا انتر راجنیتی کا ادھیش کیا ہے شکت یا ستہ پرابت کرنا ہم لوگ جب تب راجنیتی شد کا اپیوگ کرتے ہیں کہ بہت راجنیتی چل رہی کو پانے کی لالسہ جبکہ راجنیتی وگیان میں اچھی ناغرکتہ کی شکشہ دینا تو راجنیتی وگیان ایک اچھا وشہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اچھے ناغرک کیسے بن سکتے ہیں ہمیں ادھکاروں کے بارے میں اپنے کرتبیوں کے بارے میں قانون کے پالن انو پالن کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے لیکن راجنیتی شکتی یا ستہ کو پرابت کرنے کے طریقے ہمیں سوچاتا ہے پانچوا بندو راجنیتی کے پیشے سے جڑے لوگوں کو کیا کہتے ہیں جو لوگ راجنیتی کے دھندے سے جڑے ہیں راجنیتی کے پیشے سے جڑے ہیں جن کے لیے جیون یاپن کا جریہ ہے انہیں کیا کہتے ہیں راجنیتی پالٹیشیل یس جبکہ راجنیتی ویجیان سے جڑے لوگوں کو راجنیتی شاستری کہتے ہیں جو لوگ راجنیتی کے دھانتوں کا ادھین کر بہتر ناغرکتا پانے کا سجھاؤ دیتے ہیں پانے کے راستے بتاتے ہیں ایسا دھندہ کرنے والے ایسے پیشے والے کیا کہلاتے ہیں راجنیتی شاستری جبکہ پیور راجنیتی خالیس راجنیتی سے جلے لوگ راجنیتی پالٹیشین تو پالٹیشین بنام راجنیتی شاستری دونوں میں بہت انتر ہے اگلا بندو راجنیتی میں نیموں اور صدھانتوں کو لاغو کرنا صدھار کرنا اور اسے کیسے سفل بنائیں ورطمان نیم اور صدھانتوں کو کیسے سفل بنائیں اس پہ جوڑ دیا جاتا ہے جبکہ راجنیتی ویجیان میں ان کا وشلیشن اور ادھین ہوتا ہے میں اپنا کہہ دوں کہ راجنیتی میں ورطمان کے صدھانتوں کو ورطمان میں سویکرت نیموں کو لاغو کرنے پر انہیں صدھار کرنے پر جور ہے جبکہ راجنیتی ویجیان میں ان کے وشلیشن پر ان کے ادھین پر اس کا بل رہتا ہے تو راجنیتی شاستری کیا کرتا ہے صدھانتوں کا وشلیشن اور ادھین کرتا ہے جبکہ راجنیتی یہ کیا کرتا ہے وہ صدھانتوں کو لاغو کرنے کا اسے سفل بنانے کا اس پر جوڑ دیتا ہے راجنیتی ایک مانو مانوی پرکریہ ہے راجنیتی ایک مانوی پرکریہ ہے مانو کے دوارہ کی گئی جو کریہ کلاپ ہیں راجنیتی کریہ کلاپ وہ راجنیتی میں آتے ہیں جبکہ راجنیتی وگیان کیا ہے مانو کریہ کا ہی گیان ہے کرم بدھ گیان یعنی راجنیتی وگیان کا جور گیان کے اوپر ہے جبکہ راجنیتی کا جور کریہ پر ہے تو کریہ بنام گیان یا ان دونوں میں انتر دکھا جا سکتا ہوں آٹھوہ بندو جو راجنیتی کو راجنیتی وگیان سے الگ کرتا ہے وہ ہے راجنیتی سے جڑے راجنیتی سکتا پانے کے لیے انیتک اویدھانک طریقے بھی اپناتے ہیں کوئی بھی طریقہ اپنانا چاہتے ہیں ان کا اچھے اچھے چیزوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں انہیں تو بس سام دام دنڈ بھید کے جریے راجنیتی سکتا پانی ہیں اور ایسا پانے کے لیے جو جو جوڑ توڑ ہوتا ہے وہی راجنیتی کہلاتی جب یہ راجنیتی شاستری کیا کرتا ہے وہ ان راجنیتی کریا کلاؤں اور گھٹناوں کے ادھیان کے لیے ویگیانک پدھتیوں کا سہارہ لیتا ہے اور ویگیانک پدھتیاں یعنی ایسی پدھتیاں جو ترک سنگت ہوں جو پریوگ میں جس کا نشکرش نکل سکے آدھی آدھی جو ویگیان کے انسار صحیح بیٹھ سکے یہی راجنیتی شاستری راجنیتی ویگیان میں کرتا ہے اور راجنیتی کریاوں اور گھٹناوں کے ادھیان کے لیے ویگیانک پدھتیوں کا سہارہ لیتا ہے جبکہ راجنیتی سے جڑے لوگ انیتی بھی ہو سکتے ہیں اور ویگیانک بھی ہو سکتے ہیں نوہ بندو راجنیتی کو کسی تشکشن کی جرورت نہیں وہ انوہ کے آدھار پر راجنیتی کرتے رہتے ہیں اپنی سمجھ کے آدھار پر راجنیتی سیکھ لیتے ہیں اپنے آس پاس کے واتارن کو دیکھ کر جرورت گیان کیا عوش کرتا ہے کیونکہ اسے تو سدھانتوں کا ادھیان کرنا ہے اور اس لیے اسے شکش سنستاؤں میں شکش گرہن کرنی پڑتی ہے دوسرے شبدوں میں کوئی بھی انپڑ راجنیتی ویگیان یا راجنیتی ویگیان کا شاستری نہیں ہو سکتا لیکن راجنیتی گیوں کے لیے یہ بلکل ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو کوئی پرشکشن کی جرت ہو کسی طرح کی ٹرینننگ کی آوش کرتا ہو یا کتئی اس کے لیے آوش نہیں دشوان اور انتم انتر جو دونوں وشیوں کے بیچ میں راجنیتی میں مولیوں کو محت دیا جاتا ہے راجنیتی نیتیوں کا نرمان کرتا تھا میں جنتہ کی بھاؤنا لوک کلیان سمانتہ آج بندھت ستنتہ آج باتوں کا خیال رکھنے کا پریاس ہوتا ہے میں اپنا دہرہ دوں ایک طرف ہم نے کہا ایک اور راجنیتی جو ہوتے ہیں ان کے کوئی اصول وجود جروری نہیں ہوں انیتک عویزانک کاری بھی کر سکتے ہیں دوسری اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ راجنیتی میں مولیوں کو مہتو دیا جاتا ہے لیکن یہ مولیوں کے مہتو کا تات پر کیا ہے کہ نیتیوں کا نرمان کرتے سمیں جو راجنیتی یہ ہوتے ہیں جب وہ تیہ کرتے ہیں کچھ نیتی بناتے ہیں جنتہ کی آکانکش کا دھیان رکھتے ہیں لوگ کلیان سمانتہ ستنطہ بندھت ایسی بھاوناؤں کا دھیان رکھتے ہوئے وہ لوگ نیتیاں بناتے ہیں جب کہ راجنیتی بجیان ادھائین مول نرپیکش اس کا ادھائین جو ہے اس کا مولیوں سے کوئی لینا دینا نہیں اس کا مول روپ ہوتا ہے دھانت کے آدھار پر یہ وشہ وشتو اس کی بنتی ہے جبکی راجنیتی کی وشتو مولیوں کے آدھار پر بنتی ہے اس پر راجنیتی اور راجنیتی بجیان اس میں ہم نے انتر جانا پری بھاس شائیں اس کے کھتر اس کا دائرہ ویبھن وچارک اور اس کے سوروپ پر بھی ہم نے ایک طریقے سے ادھین کیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ راجنیتی بجیان ہمارے لئے کتنا اہم وشہ ہے راجنیتی سدھانت اور اس کا ویوہار پکش اس کا ادھین راجنیتی بجیان کے ادھین کھیتر کا اہم حصہ ہے اس مقار ہم اب یا کہنے میں یا سمجھنے میں سکشم ہے کہ راجنیتی جیان ایک مہتپون وشہ ہے اور اس میں سدھانت اور سدھانتوں سے جلے ویوہار کا ادھین اس کا وشہ کھیتر ہے